موسیقی تین لوگوں کی جان چلی گئے لوگوں کی معنی تو آمن نام کا ویکتی اپنی پتنی کے ساتھ دو سال کے بچے کے ساتھ یہاں پر رہ رہا تھا سردی کے ستم کے قارن دیر رات انہوں نے انگیٹھی جلا کر اپنے کمرے میں رکھ لیا اور سو گئے تھے جس کے بعد کمرے میں دھوہ بڑھ گیا اور اسی کے چلتے تینے لوگ موت کی آگوش میں چلی گئے گھٹنا گھٹیے جی ہے اور آگ جلا کے اندر سو رہے تھے ان کا دم گھوٹ گیا دروازہ چالوں پر اب سبند کر لیے کون لوگ ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں ہمارے کراہدار ویہار کے رہنے والے ہیں ہمارے مکان میں رہتے ہیں کیا نام ہے ان کے آمن کمار کتنے عمر ہیں ان کی ان کی وہی بائیس تیس سال ان کی میسیس کا پریہ کماری کا اور ان کے بچے کا ایک لڑکا ہے ان کا کتنی عمر ہیں ان کی چار پانچ سال کے عمر کس طریقے سے آپ لوگوں کو پتہ لگا صبح جب روٹین میں ہم جیسے آتے ہیں اور اسیوں نے کہی جی گیٹ نہیں کھول رہے ہیں ہم چھت سے گئے آواز دیے انہوں نے کھولا نہیں پھر ہم نے گیٹ پورا جب تے ساری حادثہ کے بارے ہم گتے چلے مہیتھانا سیکٹر انٹھاون پولیس اسیچوں انیر کمار نے بتایا کہ انہیں سوچنا پرابت ہوئی جس کے بعد وہ موقع پر پہنچے اور وہاں پر تینوں لوگوں کی شبوں کو کبجے میں لے کر کاروائی شروع کر دی پریجنوں کی سوچنا دی گئی پرارمبک جانچ میں لگ رہا ہے دھویں سے دم گھٹنے کا کارن ان کی مردتی ہوئی ہے یہ آج سوڑے کاریبن ساڑھے دس بجے سوچنا ملی دی کہ ایک پریبار کے تین لوگ مردت وستہ میں کمرے میں ہیں تو جس سوچنا کو پا کر موکے پر پہنچے موکے پہ دیکھا تو پوستاز کرنے پتا لگا ایک آمن نام چلیتی اس کی وائف اور اس کا بچہ تینوں ہی مردت وستہ میں وہاں پڑے ہوئی تھے وہ اندر انہوں نے اندر سے بند تھا اور پبلک نے اس کو توڑا اندر جا کے اس کے بعد پتا لگا کہ انگیتھی جلا رکھیتے ہیں انگیتھی کی گیس کی وجہ سے تو وینٹیلیشن نہیں ہو پایا اور ان کی موکے ابھی تک کی انویسٹیگیشن میں یہ جائے کئی بار بچاو ہی آدمی کے لیے مصیبت بن جاتا ہے شاید سردی سے بچاو ہی ان کے لیے موت کا فندہ بن گیا سردی سے بچنے کے لیے ساوڑھانی بھی جروری ہے